اسلام علیکم ویلکم ٹو سی ایس ایس پی ایم ایس گائیڈ تو یہ سارے جتنے بھی پلانز ہوئے پی پی ایس ای کی طرف سے پھر پوسپون ہوئے تو اس کے پیچھے جو چوبیس والا ٹیس تھا یا اکتیس والا پوسپون ہوئے اس کے پیچھے آپ سب کو پتا ہے طریقہ لبیک کا لانگ مارچ اور دھرنا اور لا انڈ آرڈر سیچویشن تھی اب زیادہ تر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سات نومبر کو جو ٹیسٹ ہوگا جو پیپر ہوگا انگلیش کا تحصیل دار اگزام کے لیے کیا وہ ہوگا یا وہ بھی پوسپون ہوگیا ہے کیا صرف چوبیس اکتیس اکتوبر والا جی کے کا پیپر پوسپون ہوا ہے یا جو سات نومبر کا پیپر تھا وہ بھی پوسپون ہوا ہے تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں جو پی پی ایس ای نے ایک نوٹفکیشن ایشو کیا ہے ایک پریس لیز جاری کیا ہے اس کے ایکارڈنگ اگر دیکھا جائے تو جو سات نومبر کا پیپر ہے اس کو کنڈیشنل کر دیا ہے کہ لا انڈ آرڈر سیچویشن اگر ٹھیک رہتی ہے تو وہ ہوگا ادر وائز وہ بھی پوسپون ہو جائے گا تو اس حوالے سے یہ ابھی تک کی خبر ہے کہ اگر اگلے دو تین دن میں جو یہ کچھ پیچ اپ ہو جاتا ہے جو ڈیڈ لاگز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں مذاکرات یا ڈیالاگز کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ لانگ مارچ اور ذرنہ ختم ہو جاتا ہے لا انڈ آرڈر سیچویشن بہتر ہو جاتی ہے تو پھر جو سات نومبر کو پلان ہے انگلیش کٹ پیپر وہ لازمی ہوگا اور اگر یہ حالات ایسے ہی رہتے ہیں اور اتنی جلدی کوئی پیچ اپ نہیں ہوتا یا جو بھی مذاکرات چل رہے ہیں یا وہ کامیاب نہیں ہوتے اور لانگ مارچ جاری رہتا ہے اور جو ٹی ایل پی ہے اس کی طرف سے کوئی سٹین یا ایسا چکر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے راول پنڈی کے حالات تو ویسے ہی رہیں گے وہاں پہ تو روڈز بند رہیں گے تو ایسی سیچویشن میں ٹیسٹ ممکن نہیں ہوگا لیکن دوسری سیچویشن یہ ہے کہ اگر یہ پیچ اپ ہو جاتا ہے اور یہ لانگ مارچ ختم ہو جاتا ہے لان ایڈر سیچویشن ٹھیک ہو جاتی حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو پھر سات نومبر کوئی ٹیسٹ ہوگا اور اگر یہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے ٹیسٹ پلان نہیں ہوگا جیسے حالات ٹھیک ہوں گے تو ساتھ ہی یہ ٹیسٹ پلان ہو جائے گا کیونکہ پی پی ایسی کی پریارٹی پہ تحصیل دار کا ٹیسٹ ہے اور یہ ساتھ کو یا چودہ کو یا جیسے حالات ٹھیک ہوں گے یہ پلان ہو جائے گا اور اس کا سکیول آ جائے گا ابھی تک جو سات نومبر کا پیپر ہے انگلیش والا وہ ہو سکتا ہے اگر یہ حالات ٹھیک ہو جائے نیکس دو تین دن جو ہیں اس میں پیچ اپ ہو جائے تو وہ پیپر لازمی ہوگا اس لیے آپ اپنی تیاری کو جاری رکھیں اور جو بھی کرنٹ جتنی بھی ڈویلمنٹس ہو رہی ہیں اس سارے چکر میں اس پہ نظر رکھیں تو اپنے آپ کو منٹلی پریپیر رکھیں کہ جب بھی پیپر ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ منٹلی پریپیر ہوں اور اس کو تیار کر کے جائیں تو اب اسے اپنی تیاری کو چھوڑیں نہ کہ یہ جو پوسٹ پون ہو گیا آپ پتہ نہیں کب ہوگا اس چکر میں اپنی تیاری کو نہ چھوڑیں اپنی تیاری جاری رکھیں ٹیسٹ جلد ہی ہوگا جیسے یہ حالات نارمل ہوتے ہیں لا ان ایڈر سیچویشن بہتر ہوتی ہے تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو ابھی تک یہ انفارمیشن ہے مزید جو بھی انفارمیشن آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ ویڈیو پسند آئے گی